سو فائنلی فائنلی گائز مجھے اپنی انڈین ویکس ٹرانسیڈی گیم کے اندر نیو والے آل موڈس کا اپشن مل چکا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو یار جی ہاں دوستو یار یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرے کو اتنے سارے موڈس مل چکے ہیں اپنی گیم کے اندر پہلے تو میں صرف تین ہی موڈس ملتے تھے پر مجھے تو یار اتنے سارے موڈس مل چکے ہیں اور ان میں سارے موڈس کو تو اسی ویڈیو کے اندر کھیل کے بھی آپ سب لوگ کو دکھانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک واج ضرور کرنا ہاں یار دوستو اگر آپ سب لوگ فیسٹ ٹائم ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مطلب کہ آپ لوگ فیسٹ ٹائم آئیں ہمارے چینل پر دیار جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا کیونکہ ہمارے چینل پر ہم لوگ پانچ بار ڈیو ڈائل کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ہاں یار دوستو ایک ضروری بات بتانے تھی آپ سب لوگوں کو اگر آپ سب لوگ کے پاس بھی کوئی میت ہو تو اس کو بھی آپ سب لوگ میری اسی ویڈیو کے نیچے کمینڈ کر سکتے ہیں میں آپ سب لوگ کا میتھ نیکس ویڈیو میں لے لوں گا اب چلو پانچ ٹائم ڈیو ڈائل کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر میں نے پانچ ٹائم ڈائل کیا ہاں پر میرا کریکٹر ویسٹڈ ہوگیا مطلب کہ یہ میتھ کنفرم ہوا پہتین نیکس میتھ کے اوپر ہاں تو یار دوستو نیکس میٹین نے کمنٹ کیا ہے کہ پہلے آپ کبرا بائک اور ٹرون بائک منگا لینا جیسے ہی پھر دونوں کو بلاسٹ کرو گے تو دونوں کی بوڈی سیم ہوگی چلو چلو یار فٹا فٹ سے ہم لوگوں ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ منگا لیتے ہیں ٹرون بائک اور کبرا بائک کو چیٹ کوڈ ملا کر جلو یار پھر ہم لوگ ٹرون بائک منگا لیتے ہیں سکس تھاؤزن چیٹ کوڈ ملا گرد اور یہاں پر ہماری ٹرون بائک آ چکی ہے اور اس کے بعد ہم سب لوگ منگا لیتے ہیں کبرا بائک کو کبرا بائک کا چیٹ کوڈ ہے فور ٹائم فور ہم لوگ نے ڈائل کیا تو ہماری یہاں پر کبرا بائک آ چکی ہے ہماری ٹرون بائک اور کوبرا بائک یہاں پر آ چکی ہیں ہائے اور دوستو آپ سب لوگ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتانا کہ آپ سب لوگ کی ان دونوں میں سے فیوریٹ بائک کونسی ہے میرے تو یار پرسنل فیوریٹ ٹرون بائک ہے میں فریفائر کھلتا ہوں پر پھر بھی میرے جو ایک کوبرا بائک کتنی پسند نہیں مجھے ٹرون بائک بہت زیادہ پسند ہے بہت کہ آپ سب لوگ کونسی پسند ہیں آپ سب لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو میرے کو ٹکو تو یار مجھے فوڑنے کا من نہیں کر رہا پر ہمیں یار یہ بھلا میٹھ ٹرائ کرنا ہے تو اس لئے یار میں اس کو اردی سے تو نہیں پھوڑوں گا اردی سے پھوڑوں گا تو مجھے اتنا پتا نہیں چلے گا پر چلو اور ہم لوگ ان کو اسٹکی بوم لگا کر ان کو فوڑ دیتے ہیں یہاں پر پھر دیکھتے ہیں کیا دونوں کی بوڈی سیم ہوتی یا پھر نہیں ہوتی دوستو یار یہاں پر میں نے دونوں کے اوپر اسٹکی بومز کو بھر دی اب تلہی اور فٹ افٹ سے ہم لوگ اسٹکی بوم کو ایکٹیوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور بھائی صاحب اسٹکی بوم فٹ چکے ہیں یہاں پر یہ ہے کوبرا بائک کی بوڈی اور یہ ہے ٹرون بائک کی بوڈی اور ہاں یار مجھے تو یہ دونوں سیم لگ رہی ہے مطلب کہ ان دونوں کی بوڈی سیم ہوتی ہے فوڑنے پر تو مطلب کہ یہ والا میتھ بھی کنفرم ہوا یار ہمارا تو مطلب کہ یہ والا میتھ بھی 100% ریل نکلا اب چلو یار ہم لوگ بڑھ لیتے ہیں اپنے نیکسٹ علی میتھ کے اوپر دوستو یار نیکسٹ علی میتھ میں فاروق بھائی نے کمنڈ کیا ہے کہ نیو اورا فائر ٹرک مانگاؤں پھر اس سے رپج سے بلاسٹ کرو گے تو وہ اول ٹرک جیسا دیکھے گا چلو یار فٹ افٹ سے اس والی میتھ کو بھی جلدی سے ٹرائے کر کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں میں فٹ افٹ سے نیو اورا فائر ٹرک مانگاؤں لیتا ہوں جس کا چیز کوڑے 606 اور یہاں پر میں نے جیسے 606 ڈائل کیا تو مجھے نیو اورا فائر ٹرک مل چکا ہے اور ہاں یار اسی کے ساتھ مجھے اولڈالا ٹرک بھی سپون کرنا ہوگا کیونکہ جب ہم اس کو بلاسٹ کریں گے تو بھائی سے اب ہمیں پتا تو چلے کہ یہ اول ٹرک جیسا دیکھتا ہے یا پھر نہیں دیکھتا دوسطو یار یہاں پر میں نے بار ہمارا ڈائل کر کر ہمارا اول ٹرک مانگا لیا یہاں پر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اول ٹرک کچھ ایسا دیکھتا ہے اب چلو یار ہم لوگ فائر ٹرک کو بلاسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا وہ ہمارے اول ٹرک جیسا دیکھتا ہے فائر مطلب کی بلاسٹ ہونے کے بعد ہمارے اول ٹرک جیسا دیکھتا ہے چلو اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اول ٹرک جیسے تو پھر یار یہاں پر میں نے اول ٹرک نکال لیا چلو اس پر فائر کرتے ہیں ون ٹو ٹری اور یہ فائر ہو چکا ہے اور ہاں یار مجھے تو یہ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے ہمارے اول ٹرک جیسا پر یہ کیا بھائی صاحب اس نے تو بھائی صاحب پتہ نہیں کیا مار دی پھیالی ویلی مار دی اس نے اپنے پیچھے لے ٹرائر بھائی صاحب اوپر کر لیے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہمیں دوبارہ سے فائر ٹرک کو سپون کرنا ہوگا کلی اور کوئی بات نہیں ہم لوگ دوبارہ سے فائر ٹرک کو سپون کر کے اس کو بلاسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے اول ٹرک جیسا وہ دیکھتا ہے یا پھر نہیں دیکھتا تو یہاں پر ہمارا آ چکا ہے فائر ٹرک اب چلو پھر سے ہم سب لوگ اس کو رپجی سے بلاسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو میں نے رپجی کو فائر کر دیا اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یہ تو اس کی پی مار رہا ہے بھائی صاحب بتا نہیں کیا بولتے ہیں اس کو مطلب کہ یہ اپنے پیچھے لٹائر اوپر اکھاڑا ہے آسمان میں تو مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ ہمارے اول ٹرک جیسا دیکھ رہا یا پھر نہیں دیکھ رہا پھر سے مجھے فائر ٹرک کو منگانا پڑے گا چلو یار پھر سے ہم لوگ فائر ٹرک کو منگا لیتے ہیں پتہ نہیں فائر ٹرک کتنی سٹوپی کیوں مار رہا ہے چلو فٹا فٹ سے ہم لوگ فائر ٹرک کو بلاسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے اول ٹرک جیسا دیکھتا ہے یا پھر نہیں دیکھتا ہے میرے کریکٹر کو مرگی کے دوڑے پڑ رہے ہیں اور یہاں پر میں نے جیسے ہی فائر کیا اور ہاں یار ہمارے اول ٹرک جیسا دیکھتا ہے یا پھر مطلب کی یہ والا میت بھی ہو چکا ہے ہمارا کنفرم کیونکہ ہمارا فائر ٹرک اول ٹرک جیسا دیکھتا ہے بلاسٹ ہونے کے بعد بھی پھر بڑھتے ہیں نیکس میٹ کے اوپر نیکس میٹ نے بھائی نے بولے آپ کوبرا بائک کو آر جی بھی نہیں کر سکتے پلیز ڈرائے تو چلو فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں چلو فٹا فٹ سے کبرا بائک کو مانگا کے دیکھتے ہیں کیا ہم اس کو آر جی بھی کر سکتے ہیں یا پھر نہیں تو چلو فٹا فٹ سے میں کبرا بائک کا چیٹ کورڈ ملا لیتا ہوں یہاں پر ہماری کبرا بائک آ چکی ہے اس نے ہاں یار دوستو کچھ بھی کہو آر جی بھی ہو یا نہ ہو پر کبرا بائک تو لگتی تو بھائی سب مست جبر دست دیکھتے ہی بڑھیا لگتی ہے مجھے تو چلو فٹا فٹ سے میں اپنی ٹرون بائک کو ادھر لاکے کھڑا کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں بھائی سب ٹرون بائک آر جی بھی ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی چلو Präsidentو یار یہاں پر میں نے اپنی ٹرون بائک کو کھڑا کر دیا اور اس سے اتر چکا ہوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے کلر چنج ہوتے ہیں یا ٹر نہیں ہوتے ہیں ہاں بھائی سب اس کے کلر چنج ہوتے ہیں اور یہ آر جی بھی ہوتی ہے بڑھ لیتے ہیں نیکسٹ والے میت کے اوپر یہ والا میت تو کنفرم ہو گیا دیار دوستو جو بھی بولو آر جی بھی ہو یا نہ ہو کبرا بیک پر کبرا بیک چلنے میں اور دیکھنے میں کتہ ہی مست اور جبردست لگتی ہے تو چلے آر فٹا فٹ سے ہم لوگ بڑھ لیتے ہیں اپنے نیکسٹ والے میت کے اوپر دوستو نیکسٹ میت ہمیں لویش بھائی نے کمنٹ کیا اگر آپ جنگل میں انویزبل گلیچ کرو گے انویزبل کیسے ہونا ہے تو چلے آر فٹا فٹ سے ہم لوگ کو سب سے پہلے تو ہم سب لوگ کو ہورس منگا لینا ہوگا یہاں پر ہمارا ہورس آ چکا ہے اور آپ سب لوگ کوئی سوئی بائک منگا سکتے ہیں جس کا آپ سب لوگ کوئی چیٹ کورڈ بتا ہو میں نے تو دوستو یار فور ٹائم سیون ڈائل کر کے یہاں پر ڈیوک ٹو ہنڈرڈ کو منگا لیا ہے اور اس کے بعد ہورس اور بائک کے بیچ میں جا کر بیٹنے لے بٹن کو دبا دینا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا انویزبل گلیچ ہو چکا ہے اور ہمارا کریکٹر انویزبل ہو کے بائک کو رائیڈ کر رہا ہے اور ابھی ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا میت کنفرم ہوتا ہے یا پھر بسٹڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈائنوزور کی جگہ ہوتی پر مجھے تو یہاں پر کوئی ڈائنوزور بڑیلا دیکھنے کوئی نہیں مل رہا ہے بڑیلا تو چھوڑو بھائیسا مجھے تو چھوٹکو مطلب کی سیمول ڈائنوزور بھی دیکھنے کو نئی مل رہا ہے یہاں پر جوریسک پارک کے اندر ایک سکنے یار دوستو تھوڑا ہم سب لوگ آگے چل کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا پتا ہم سب لوگ کو ڈائنوزور دیکھنے کو مل جائے پر یار دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے جوریسک پارک کا چپا چپا چھان مارا ہے پر مجھے تو ابھی تک نائی چھوٹے ہلا ڈائنوزور دیکھنے کو مل رہا ہے اور نائی بڑے ہلا ٹی ریکس ڈائنوزور مطلب کی دوستو اس بھائی نے جیسے بولا تھا اگر ہم سب لوگ جوریسک پارک کے اندر انوزور گلچ کریں گے تو ہم سب لوگ کو ڈائنوزور دیکھنے کو نہیں ملے گا مطلب کی یہ والا میت بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے کنفرم ہوا یار مطلب کی یہ والا میت ریل نکلا ہم سب لوگ انوزور ہوگے ہم سب لوگ جائیں گے جوریسک پارک کے اندر تو ہم سب لوگ کوئی ڈائنوزور دیکھنے کو نہیں ملے گا اب چلاہر فٹا فٹ سے ہم لوگ بڑھ لیتے ہیں نیکس ڈالے میت کے اوپر جلدی سے نیکس ڈالے میت ہمیں یوزر بھائی نے بولا ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر اسکائی فول کا چیٹ کور لگ آگئے تو آپ چھت پر گر جاؤ گئے چلاہر فٹا فٹ سے میں گھر کے اندر آ چکا ہوں سب سے پہلے تو یار میں انفنیٹی ہیلتھ کا چیٹ کور ڈائل کر لیتا ہوں کہیں میں مری نہ جاؤں بھائی دوستو یار انفنیٹی ہیلتھ کا چیٹ کور ڈائنوزور دیکھنے آپ لوگ بھی ڈائل کرنا ہے اس کے بعد ہم سب لوگ سکائفول کا چیٹ کور ڈائل لیتے ہیں جو کی ہے گیارہ اور بیس اور جیسے یہاں پر میں نے ڈائل کیا تو یہاں پر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو تو بھائی سب میں تو پورا بھائی آسمان سے گر رہا ہوں دیکھتے ہیں ہم لوگ چھت کے اوپر گرتے ہیں یا پھر نہیں گرتے ہیں اور ہاں تو دوستو یار یہاں پر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو میرا کریکٹر تو بھائی گھر کی چھت کے اوپر گر چکا ہے مطلب کہ ہمارے بھائی کا جو میت تا وہ بھی ہمارا 100% کنفرم ہوا یار یار ہمارا تو یہ والا میت بھی کنفرم ہوا کوئی میت تو بسٹی نہیں ہو رہا یار اب چلو فٹا وٹ سے جلدی سے ملوک بڑھ لیتے ہیں نیکسٹ والے میت کے اوپر یار نیکسٹ میت میں یہ بول رہے ہیں کہ آپ اگر گھر کے ٹویلیٹ کے اوپر جاؤ گئے تو آپ گھر کی ٹیریس پر چلے جاؤ گئے پھر پارکور کر سکتے ہو چلو یار فٹا وٹ سے میں گھر پر آ چکا ہوں چلو یار اوپر چل لیتے ہیں ٹویلیٹ کے پاس چلو یار دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ ٹویلیٹ کے مدد سے گھر کے ٹیریس کے اوپر جا سکتے ہیں تو چلو یار فٹا وٹ سے میں یہاں پر ٹویلیٹ کے پاس آ چکا ہوں مطلب کہ میں باتروم کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہاں پر ہمارا ٹویلیٹ ہے چلو یار میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا اور یہاں پر میرے جمپ اللہ بٹن دبایا اور ہاں یار سچی میں میں تو ٹیریس کے اوپر آ گئے بھائی ٹویلیٹ کے مدد سے اور یہاں پر تمہیں ٹیریس کے اوپر پارکور بھی کر سکتا ہوں یار مطلب کہ ہم سب لوگ ٹویلیٹ کے مدد سے ٹیریس کے اوپر آ سکتے ہیں پھر ہم لوگ پارکور بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ والا میت بھی 100% کنفرم ہوا تو چلو فٹا وٹ سے ہم لوگ بڑھ لیتے ہیں اپنے نیکس ٹالے میت کے اوپر جلدی سے تو دوستو یار یہاں پر نیکس میت ہر شکا نے بولا ہے جب آپ 9129 ڈائل کر کے اس کے بعد 200 لگا گئے پھر اس کے پاس جا کے 1120 لگا گئے تو دیکھو گا آپ کا کریکٹر ٹویلٹ کرنے جیسا لگے گا تو چلو اور فٹا وٹ سے اس میت کو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہ والا میت تو کچھ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے چلو فٹا وٹ سے میں انفنیٹی ہیلت کا چیٹ کوڈ ڈائل کر لیتا ہوں سب سے بلے تو یار میں اپنے کپڑے تھوڑا سا صاف کروں تاکہ آپ سب لوگ یہ والا میت دیکھنے کو مل جائے اور یہاں پر 9129 جیسے ہم لوگ نے ڈائل کیا اپنے لوگوں کو انفنیٹی ہیلتھ مل چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ہورس کو سپون کر لیا ہے آیا اور دوستو اس کے بعد اپنے لوگوں کو ہورس کے پاس جا کر یہاں پر آپ سب لوگ کو چیٹ کوڈ ڈائل کر رہا ہوگا جو کی ہے 1120 اسکائی فول کا چیٹ کوڈ ہے اس کے بعد ہم سب لوگ جیسے ہی کول ملائیں گے اس کے بعد ہم سب لوگ کو گھوڑے پر بیٹنے اللہ بٹن یہاں پر دبا دینا ہوگا تو یہاں پر میں نے دونوں کام کر لیا اور ہمارا کریکٹر اوپر سے گر رہا ہے اور میں نے گھوڑے پر بیٹنے اللہ بٹن اور چیٹ کوڈ کو دبانے اللہ بٹن بھی ایک ساتھ دبایا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتا ہوں میرا کریکٹر ابھی نیچے گر چکا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا یہ میت ورک کرتا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتا ہوں میرا کریکٹر پتا نہیں کیسے بیٹ چکا ہے اور بھائی صاحب یہ تو سچی میرے ٹویلیٹ کرنے جیسا لگ رہا ہے میرے کو تو کیا ہی جبردسہ میت تھا یار یہ تو اس لی کے ساتھ دوستو یار یہ والا میت بھی ہمارا کنفرم ہوا جیسے جیسے میں نے کیا ویسے ہی آپ سب لوگ اس میت کو اپنی گیم کے اندرے ٹرائے کر سکتے ہو بھائی صاحب کیا ہی مدیدار اور فنی جبردسہ میت تھا یار یہ والا میت بھی ہمارا ہنڈریٹ پرسینٹ کنفرم ہوا ہاں یار دوستو یہاں پر ہمارے سارے میت ہو چکے ہیں ختم انڈ چلو یار ابھی میں آپ سب لوگ کو سارے موڈز کا گیم پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو میرے کو اتنے سارے موڈ مل چکے ہیں اپنی انڈین بیکسران 3D گیم کے اندر دوستو یار جن موڈز کے لئے آپ سب لوگ ہماری یہ وڈیو دیکھ رہے ہو چلو فٹا وڈز سے میں آپ سب لوگ کو ان سارے موڈز کی ایک ایک کر کے گیم پلے دکھا دیتا ہوں یہاں دوستو یار یہاں پر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو مجھے اپنی انڈین بیکسران 3D گیم کے اندر میگا ریم فن ٹریک جوریسٹک پاک دیٹے فائی موڈ نیو ہاؤس سپرمین اور آئرن مین موڈ مل چکے ہیں چلو چلو یار فٹا فٹ سے سب سے پہلے میگا ریم موڈ کے اوپر ہم لوگ چل لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہو میں میگا ریم کے اوپر آ چکا ہوں ہاں یار دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرے کو میگا ریم کے اوپر یہاں پر ایک گاڑی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے گاڑی تو بھائی سب مجھے دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر پورش اس کے آپ سب لوگ یہاں پر بھی کلر چینج کر سکتے ہو اس کو بھی آپ سب لوگ میرے م کے اوپر بھی آر جی بھی کر سکتے ہو دیکھنے دیکھ سکتے ہو آر جی بھی میں تو زہر لگ رہی ہے مجھے تو اور دوستو میگا ریم کے اوپر آپ سب لوگ اپنی گاڑی کو ضرائیو کر سکتے ہو پورش اس گھر لگ رہا ہے اس کو آپ سب لوگ یہاں سے خدا بھی سکتے ہو میگا ریم کے اندر آپ لوگ کافی سارا مزا کر سکتے ہو بھائی صاحب یہاں پر تو بہت زیادہ مجھا آتا ہے میگا ریم کے اوپر ہاں یار دوستو میگا ریم کے اوپر کبھی پورشیں مطلب کیا ہے نا بھائی صاحب یہ تو ایمبیلنس ہو جاتی ہے میگا ریم کے اوپر اور ٹوٹ بھی چکی ہے تو یار میگا ریم کے اوپر بھی آپ سب لوگ کافی سارا مدھا کر سکتے ہو اپنی انڈین و ایکس ٹانیڈی گیم کے اندر چولہ فٹ آفر سے بل لیتے ہیں سیل فون سے کنٹرول کر سکتے ہو اور ان اویل کے ٹانکس کو فورڈ بھی سکتے ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں نے ٹرین کے انجن کو سٹارٹ کر کے اس کو فورڈالا بٹن دبا دیا ہے یہاں پر جیسے کی دیکھ سکتے ہو ہماری ٹرین آگے 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 آتی جا رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹرین نے پورا اویل کے ٹانکس کو فورڈ دیا اور یہاں پر میں نے اس کا بریک دبا دیا یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہماری ٹرین یہاں پر رکھ چکی ہم فن ٹریک کے اندر ٹرین کو بھی چلا سکتے ہیں بھائی سب ہاں یا ٹرین کو بھی چلا سکتے ہیں فن ٹریک کے اندر اس میں بھی کافی زیادہ مجھا آتا ہے اس موڈ کو کھیلنے میں چلو بڑھتے ہیں ہم نے نیکس ٹالی موڈ کے اوپر ہمارا جو نیکس ٹالی موڈ ہے وہ جوراسک پارک چیتے ہو دیکھ سکتے ہیں ہمیں بڑھا ٹریکس ڈائنسور بھی دیکھنے کو مل چکا ہے یہاں پر یار جوراسک پارک کے اندر اسی کے ساتھ چھوٹے ڈائنسور بھی دو دو دیکھنے کو مل چکے ہیں ہمیں تو ہاں یار دوستو چنین چک کر آپ سب لوگ جوراسک پارک کے اندر کاٹ ہوگے اتنے ہی زیادہ ڈائنسور سپون ہوتے رہیں گے ہمارے جوراسک پارک کے اندر پر ہاں یار دوستو ان سے بچ کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان کا ایک بھی پھٹکا پڑتا ہے تو ہم لوگ وہی پر ہی ویسٹ ایڈ یعنی کی مر جاتے ہیں چھوٹے ایلا ڈائنسور اتنے زیادہ ڈیمیج نہیں جاتے پر وہ بھی آپ سب لوگ کو ویسٹ ایڈ کر سکتے ہیں باقی یار اس والے موڈ میں بھی کافی زیادہ مزہ آنے ہالے آپ سب لوگ کو کھیلنے میں تو یہاں پر یار ہمارا یہی تھا جوراسک پارک کا موڈ اب چلے اور فٹر وڈ سے بھل لیتے ہیں اپنے نیکسٹ ایلے موڈ کے اوپر جلدی سے یہاں پر جو ہمارا نیکسٹ ایلے موڈ ہے وہ ہے جیٹے فائی موڈ تو یہاں پر میں نے جیٹے فائی موڈ پر کلک کیا تو یہاں پر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو میرے انڈین بیکس ٹرانٹی گیم کے کریکٹر جیٹے فائی موڈ کے اندر آ چکے جیسے کہ آپ سب لوگ یہاں پر دیکھ ہی سکتے ہو تو یہاں ہمارا کریکٹر آ چکے جیٹے فائی موڈ کے اندر ہیں ہمیں نیوالا ہاؤس بھی مل چکا ہے انہوں اسی کے ساتھ اتنا بڑا سویمنگ پول بھی دیکھنے کو ہمیں مل جاتا ہے جو کہ ہماری انڈین بیکس ٹرانٹی گیم کے اندر نہیں ہے تو آپ سب لوگ اس کے اندر بھی ڈپکی لگا سکتے ہو اس کے اندر بھی آپ سب لوگ موڈ کے اوپر تو ہمارا جو نیوالا موڈ ہے وہ ہے نیوالا ہاؤس تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو مجھے نیوالا ہاؤس مل چکا ہے اپنی انڈین بیکس ٹرانٹی گیم کے اسی کے آپ سب لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا نیوالا ہاؤس کچھ دیکھنے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو نیوالا ہاؤس تو کتا ہی بڑی آہوس ہم مستہ اور جبر دس لگ رہے باقی آپ سب لوگ کسا لگ رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہاؤر یہ والا نیوالا ہاؤس نیوالا ہاؤس نیوالا اپڈیٹ کے اندر آنے والا ہے تو چلو اور فٹاور سے بڑھ لیتے ہیں اپنے نیکس ٹیلی موڈ کے اوپر بائز یہاں پر ہمیں نیکسٹ موڈ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سوپر مین کا تو یہاں پر میں نے جیسے اس پر کلک کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرے کو نیوالا سوپرمین اور اس کا کریکٹر مل چکا ہے اپنی انڈیان وائکس ٹرائنسٹی گیم کے اندر دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا نیوالا سوپرمین اڑ بھی رہا ہے ہماری انڈیان وائکس ٹرائنسٹی گیم کے اندر یہ بھی کتائی مست اور زبرزستہ موڈ ہے نیوالے سوپرمین کا دوستو یار نیوالا سوپرمین موڈ مجھے تو بہت زیادہ پسند آئے باقی آپ سب لوگوں کیسا لگایا آپ سب لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہو چلو یار فٹا فٹس اب بڑھ لیتے ہیں اپنے نیکس ٹرائنسٹ موڈ کے اوپر انڈیان میں نیکسٹ موڈ مل جاتا ہے آئرن مین کا تو یہاں پر آئرن مین موڈ پر کلک کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا کریکٹر آئرن مین بن کر اڑ رہا ہے ہمارے آجوبا جو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر آئرن موڈ موڈ بھی ہماری انڈیان با ایک سرائنسٹ موڈ میں ایڈ ہونے والا ہے ہاں یار گائز مجھے بھی بتا ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ اکساحت ہوگئے کہ آپ سب لوگ بھی ان سارے موڈ کو کیسے کل سکتے ہو اپنی انڈیان با ایک سرائنسٹ موڈ کے اندر وہ بھی میں آپ سب لوگ ابھی بتانے والا ہوں ہاں یار دوسروں جو سارے موڈ کا میں نے ابھی آپ کو گیم پلے کر کے دکھا ہے وہ ہمیں روید بھائی انڈیان با ایک سرائنسٹ موڈ کیا اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ ان سارے موڈ کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیو اپ ڈیٹ کے اندر ایڈ کر دیا جائے جل سے جل روید بھائی نے یہ بھی بولا ہے جو کہ ہمارے گیم کے ڈیولپ پر ہیں آپ سب لوگ کے آڈینس کی جو بھی چیز کی زیادہ زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ہم لوگ اسی موڈ کو زیادہ زیادہ انڈیان با ایک سرائنسٹ موڈ کیا ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سب لوگ کو جونس Pawی موڈ دیکھنا چاہیے مطلب کہ آپ سب لوگ جونس Pawی موڈ دیکھنا چاتے انہیں اپ ڈیٹ کے اندر اس کے لئے آپ سب لوگ زیادہ زیادہ اسی ووڈیو کے نیچے کمینٹ کر سکتے ہو جونسaw Pawی موڈ چاہیے تو اس کے لئے آپ سب لوگ زیادہ زیادہ کمینٹ کرنے ہوگا کہ اس چیز کی زیادہ زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو اس چیز کو زیادہ زیادہ ایک سینٹلی گیم کے نیوپ ڈیٹ میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ سب لوگ کو زیادہ ساتھ کمنٹ کرنا ہوگا تب ہی اس موڈ کو نیوپ ڈیٹ کے اندر ایڈ کیا جائے گا دوستوں یہاں یار دوستوں بس آج کی ہماری اسی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ سب لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو بھی سبسکرائب کرنا باقی میں ملتا ہوں آپ سب لوگ سے ویڈیو کے اندر تبتے کے لئے دعا ویاد رکھنا تھانکس اور روچنگ ٹیک کیر بائی بائی